موسیقی 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 میری محبت بھول گئی ہے وہ انہیں ہر طرح سے یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح کا صغی دوں گا سہی پتہ ہے اگر صرف ایک بار آپ کی ایمی آکھیں میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتی نا تو ان کے سارے خطے کرتا مجھا دیں سمجھاؤ خانہ جی کو ماروخ یہ وقت ابھی ان باتوں کا نہیں ہے چل آگیا؟ کیا؟ کیا کہہ کیا؟ اممہ تم نے اسے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا تھا اس کی حالت دیکھنے والی تھی ایک رنگ آرہا تھا ایک جا رہا تھا دیکھ لے اچھی طرح حالت میں نے بچارہ تھوڑی دیر بعد اس کو فون کر کے حوصلہ دے دینا یہ ناؤں کے صدمے سے مری جائے یہ حوصلہ تو میں نے دے دیا فکر نہ کرو مگر اون بھی کری ہوں بس اپنی ماں کو دوائیں دوگی کتنا اچھا کرتے گئی ہے میرے لیے اب تم دیکھنا ہلو ہلو نالا بھاوی میں اسمت بات کر رہی ہوں جی نمبر سیف تھا آپ کا میرے پاس اب کیسی تبیت ہے آپ کی امی کی اللہ کا شکر ہے اب بہت بہتر ہے سلیم شکر اللہم دلالہ وہ آپ گھر واپس سے آئی نا تو ہم تھوڑا فکر مند ہو گئتے ہیں چلے شکر ہے کوئی تو ہے اس گھر میں جسے میری فکر رہتی ہے آہ سبیر سے بات ہوئی تھی میری تو وہ آج مصروف تھے کسی کام میں اس لیے وہ کل آئیں کے بچے لیں گے چلے ساتھ خیریت کے گھر واپس آئیں اور پلیز اپنی امی کو میرا بہت سلام دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ یار فرصہ تھی تو میں نے سچا گھر چلتے ہیں ایسا کرتے ہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں شہزاد سے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کسے ہیدر آباد گماؤں گا کیوں بابی؟ آپ لوگ کو جانا ہے تو چاہیے میں کیا کہہ سکتی کیا مطلب آپ ہمارے ساتھ ہی جائیں گی؟ چلے یار کسی اور دن چلے جائیں گے کوئیسی بس بھی ہے جی زبیر بھائی میرے خال سے نائلہ بھابی کو واپس آنے دے پھر ساتھ ہی جائیں گے نا نائلہ بھی آئی جائے گی اس نے کونسا ہمارا بیٹھے رہنا ہے اسمت تمہاری بات ہوئی ان سے؟ جی ہوئی تھی بات بتا رہی تھی اب ان کی امی کی طبیت تو ٹھیک ہے نائلہ بھا بھی تو آج گھر واپس آنا چاہتی تھی لیکن زبیر بھائی نے کہا وہ مصروف ہیں اس دیر لینے نہیں گئے ہاں یار میں نے جانا تھا لیکن ایک پارٹی کی کول آگئی وہ ڈیل تھی ہماری ایک لیکن بعد میں وہ خود بھی نہیں ہے اور میں جا بھی نہیں سکا کل چلا جو ماما ہے بھا بھی ایک کب چائے پھلاتی چھے آپ کی چائے کی عادت ہو گئے مجھے بہت اچھی چائے بناتی ہیں آپ جی مٹھائی بھی لیا کل جا رہا پھر آپ پھر ہاں یار کل سے جوئننگ ہے میری اور اچھا پیکچہ دیکھ لینا یار نئی جوب ہے چکر ہی نہ ہو نہیں یار چکر کیا ہوگا وہاں پہ ویکنسی خالی تھی مجھے جوب کی ضبورت تھی مل گئی دیکھو دوست دنیا بڑی عجیب ہے ہر کسی بھی آسانی سے اعتبار نہیں کیا جاتا نہیں زبیر اعتبار کی بات نہیں دیکھو اس وقت نوکری میری ضرورت ہے اور اعتبار کرنا میری مجبوری ہے یار میں تو چاہتا ہوں تم جواب کرو ہی نہیں پر تمہیں کون سمجھائے یہ رہے میرے دونوں ہاتھ مجھے ماف کرتے کھائے گا میں دوبارہ لیکچہ سننے کے موٹ بیندے پلیز چلو میشے گوڑ لکھ ٹائنکی